بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی تھی تو وہ خبر سب سے زیادہ انٹرنیشن میڈیا کی سرخیاں گریب کیے ہوئے تھی کہ یوکرین کے صدر ولادمار زلینس کی آخر ہیں کہاں آپ کو یاد ہوگا کہ چوبیس فروری دودار بائیس کو جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی رشیہ نے یوکرین کے اندر اپنے آپریشن کا آغاز کیا تو اس طرح کی بہت ساری خبریں تھی کہ یوکرین کے صدر پولینڈ نکل گئے یا پھر امریکہ نکل گئے یا پھر رشیہ نے انہیں مار دیا یا پھر زمین انہیں نگل گئی آخر یو امریکہ سامنے یہ جو شخص ہے یہ کون ہے کیا یوکرین کے صدر ایکچولی کیو میں یوکرین کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے تو یہ کیسے پاسبل ہوا آج کی ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایسی سٹوری جو کہ ایک سال کے بعد کنفرم ہوئی اور خود نہ صرف کنفرم ہوئی بلکہ یوکرین کے صدر نے خود اس سٹوری کو کنفرم کیا اور نہ صرف کنفرم کیا بلکہ دورہ بھی کروایا اس مقام کا جہاں پر وہ موجود تھے جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ 24 فروری 2022 جب رشیہ نے یوکرین کے اندر اپنے سپیشل ملٹری آپریشن کا آغاز کیا تو تین سمتوں سے رشیہ آگے بڑھا تھا ایک تو بلک سی کی سائٹ سے دوسرا رشیہ اور یوکرین کا جو بارڈر ہے جسے ایسٹن بارڈر کہتے ہیں وہاں سے اور تیسرا بیلاروس کی سائٹ سے بھی رشیہ کی فورسز یوکرین کے اندر داخل ہو کیو ہے اس کا فاصلہ بہت کم ہے تو ایسا لگ رہا تھا ملو لمبے کونوائے تھے رشیہ کی فورسز کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چند گھنٹوں کے اندر کیو کو کنٹرول کر لے گا رشیہ تو اس موقع پر یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی ویڈیو پیغمات جاری کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یوکرین کے دار الحکومت سے اور اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی جو ہیں سب سے پہلی خبر جو سامنے آئی وہ یہ آئ کہ یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی پولینڈ نکل گئے ہیں تو یوکرین کے صدر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یہ جو ویڈیو پیغام آپ کو نظر آ رہے یہ جاری کرتے ہوئے یہ پیغام انہوں نے صرف اسی لیے جاری کیا تھا کہ اس قبر کو وہ مسترد کر رہے تھے ایویڈنس کے ساتھ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں یوکرین کے دار الحکومت کے اندر آپ کا صدر موجود ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا کہ یہ دیکھو وزیر دفاع وزیر آزم دیگر میرے جو ساتھی ہیں ماونین ہیں وہ یہی پر موجود ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے ہم رشیہ کا مقابلہ کریں گے اور بہت حرام کن بات تھی کہ جب رشیہ کے ملو لمبے کونوائی یوکرین کے دار الحکومت کی جانے پڑھ رہے تھے تو یہ یوکرین کا یہ صدر ڈٹا ہوا تھا یوکرین کے دار الحکومت کے اندر نہ صرف موجود تھا بلکہ سیلفی پر اپنے عوام میں جوش بھی بھر رہا تھا پھر اس طرح کے خبریں بھی گردش کرنے لگ کہ ایک کروما وال کاٹتے ہیں یوکرین کے صدر کی ایک میڈیا ٹیم ہے کیونکہ ایک میڈیا پرسن وہ رہے ایک کمانڈین ایک ایکٹر وہ رہے تو انہیں یہ فن خوب آتا ہے کہ کروما کیسے کاٹنا ہے کروما وال جو ہے اس پر کیسے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے اس ٹاپک پر میں نے سیپریٹ ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ میں کیسے بیک گراؤنڈ کے اندر یوکرین بھی دکھا سکتا ہوں یوکرین کا دار الحکومت بھی دکھا سکت ہوں بھارت کے کچھ پرومنٹ مقامات بھی دکھا سکتا ہوں ویڈیو کا لنک میں آپ کو انڈ سکرین کے اوپر دے دوں گا ویڈیو اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں دیکھ کروما وال پر ایڈٹنگ کیسے ہوتی ہے تو وہ ویڈیو آپ انڈ سکرین سے دیکھ سکتے ہیں ورحال یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ یوکرین کے صدر جو ہیں وہ ایکچولی یوکرین کے دار الحکومت میں موجود نہیں ہے بلکہ وہ کروما وال پر ویڈیو ریکارڈ کرت دیتے ہیں تو یہ خبریں بھی بہرحال یوکرین کے صدر نے اس طرح سے مسترد کی کہ یوکرین کے صدر فرانٹ لائنز بھی پہنچ گئے کیمروں کے ہمراہ یوکرین کے صدر ولادمر زلنسکی نے فرانٹ لائنز کا دورہ کیا لیکن اس خبر کو بھی سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کا بھی پوسٹ مارٹم کرنا سٹارٹ کر دیا ابھی ریسنٹلی بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا یہ اوپر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں امریکہ کی صدر جو پائیڈن کا دورہ ہوا یوکرین کے دارالحکومت وہ پہنچے تو یہاں پر یوکرین کے صدر کا ڈبل دکھائی دیا کیمرے کے اندر میں آپ کو سٹاپ کر کے دکھاؤں گا جہاں پر وہ آئے گا یوکرین کے صدر کا ڈبل جو ایکٹرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ایکشن سین شوٹ کرنا ہو تو وہ ڈبل جو ہے جیسے سلمان خانہ شاروخان اکشے گمار ان کے ڈبل بھی ہیں وہ ایکشن سین جو ہیں جو رسکی ہوت ہوتے ہیں وہ ان کے ڈبلز شوٹ کرتے ہیں نہ کہ وہ خود جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ شوٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے خبریں گردش کرنے لگی تھی یہ یہ آپ کو جو شخص نظر آ رہا ہے بیکراؤنڈ میں اس کے متعلق سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ لو جی آ گیا سامنے ایک سال کے بعد یہ تھا یوکرین کے صدر کا ڈبل جو کہ وزٹ کرتا تھا فرانٹ لائنز کا اور پاگل بناتا تھا یوکرین کے عوام کو لیکن کچھ اس طرح کی جو کاؤنٹر کرنے والی تصویر ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی کا گارڈ ہے جو کہ یوکرین کے صدر کی شکل ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے اتنی بھی یوکرین کے صدر سے اس کی شکل نہیں ملتی کہ اسے یوکرین کے صدر کا ڈبل کہہ دیا جائے اور اگر ڈبل ہوتا تو اس طرح سے یوکرین کے صدر کے ساتھ ساتھ نہ ہوتا یہ یوکرین کے صدر کا گارڈ ہے یہ یوکرین کے صدر کا ڈبل نہیں ہے یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی پولینڈ میں بھی نہیں تھے وہ کروما وال پر بھی ویڈیو شوٹ نہیں کر رہے تھے کچھ ویڈیوز ان کے بہرحال کروما وال پر ہیں لیکن چلیں یوکرین کے صدر پولینڈ میں بھی نہیں تھے کروما وال پر تمام ویڈیوز وہ ریکارڈ نہیں کرتے تھے نہ ہی ان کا کوئی ڈبل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین کے صدر ایکچولی ڈٹے ہوئے تھے یوکرین کے دارالحکومت میں موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کروایا اس گھر کا اس بنکر کا جہاں پر یوکرین کے صدر ایک سال سے مقیم ہے یوکرین کے صدر نے کہا کہ یہ دیکھ لو یہ میرا بستر ہے یہ میرا بیڈ ہے یہ میرے سوفے پڑے ہوئے ہیں میں ایک سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں اور جو صحافی تھا وہ تھوڑا سا پرو یوکرینین پریزیڈنٹ صحافی تھا وہ کرتا ہے یہ ہمارے صدر کا بیڈ ہے یہ ہمارے صدر کے کرسیاں ہیں ہمارا صدر ایک سال سے یہاں رہ رہا ہے اس طرح کی اس نے ویڈیو یہاں پر شوٹ کی اور پھر کپڑے اور جوتے وغیرہ بھی یوکرین کے صدر نے اس صحافی کو یہاں پر دکھائے اور یہ گھر تھا جہاں پر یوکرین کے صدر یہ بنکر تھا ایکچولی جہاں پر یوکرین کے صدر ایک سال سے اپنے ساتھیوں کے ہمارے موجود ہیں لیکن صرف یہ بنکر یا یہ گھر نہیں تھا یوکرین کے صدر نے اس وزٹ کے دوران جو صحافی کو وزٹ کروا رہے تھے اس کے دوران خود کہا کہ ایک اور بھی شلٹر تھا یہاں پر ہم نے کچھ عرصہ قیام کیا اب وہ شلٹر کیا تھا یوکرین کے صدر جس کی بات کر رہے تھے دی ٹائمز کی رپورٹ آئی انیورسری کے موقع پر چوبیس فروری دوہزار تیس کو یہ رپورٹ آئی دی ٹائمز کی اور اس نے بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادمار زلنسکی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک ایسے بنکر میں چھپ گئے تھے جب رشیہ نے یوکرین کے اندر اپنے آپریشن کا آغاز کیا تو جو ساتھی ان کے ساتھ اس بنکر میں موجود سے ان سے پہلے ایک ڈاکیمنٹ سائن کروایا گیا اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آپ نے یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنی اب دی ٹائمز کو جس شخص نے بتایا وہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو معلوم ہے یوکرین کے صدر کے بہت سارے ساتھی اور ماونین جو ہیں وہ یوکرین کے صدر کو کرپشن سکینڈلز کے چکر میں چھوڑ چکے ہیں رزائن کر چکے ہیں تو انہوں نے خبر باہر کی ہوگی دی ٹائمز نے بتایا کہ بنکر کے اندر تھے ایک ایسا بنکر جہاں پر سونے کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے بہت کم فسیلٹیز تھی اور یہاں سے نکلنا مشکل تھا ان یوکرین کے صدر اور ان کے ساتھیوں کے لیے کیونکہ رشیہ کسی بھی وقت یوکرین کے دارالحکومت کو کنٹرول کر سکتا تھا اور اس بات کا ڈر یوکرین کے صدر ولاتمر زلنسکی اور ان کے ساتھیوں کو تب تک رہا جب تک اسرائل کے سابق پرائم منسٹر نفتالی بنٹ نے انہیں آ کر اس بنکر سے باہر نہیں نکالا کہ اس بنکر سے باہر نکل جاؤ ورنہ سائیکلوجیکلی تم پاگل ہو جاؤ گے دو مہینے رہے یوکرین کے صدر اور ان کے ساتھی اس بنکر کے اندر دو مہینے رہے جہاں پر اس طرح کی فسیلٹیز نہیں تھی جس طرح کا یہ گھر جو بنکر دکھا رہے تھے یوکرین کے صدر وہاں پر اس طرح کی فسیلٹیز نہیں تھی وہ بالکل ایک جو بنکر ہوتا ہے جو وار کے ٹائم پر یوز کیا جاتا ہے وہاں پر روشنی بھی نہیں آتی تھی وہاں پر اس طرح سے جو ہوا پانی کا سسٹم ہے وہ بھی نہیں تھا اور وہاں پر گھٹن کی زندگی جو ٹائمز کوٹ کر رہے اپنے سورس کو بتا رہے کہ جس نے ہمیں ایک خبر دی اس نے بتایا کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا اور وہاں بہت زیادہ گھٹن کی زندگی تھی اگر کچھ عرصہ ہمیں نفتالی بینٹ اس بنکر سے نہ نکالتے تو ہم وہی پر مر جاتے روس کے حملے کے خوف سے تو یہاں پر دو مہینے یوکرین کے صدر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو فیبرری اور اور مارچ کا مہینہ ہے اس میں رہے یہ بات کنفرم کی نفتالی بینٹ جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی تھی رشیہ کی صدر ولاد امر پوتن سے اور انہیں میں نے کہا کہ آپ یوکرین کے صدر کو مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا ایسا کوئی رات دنگی ہے میں یوکرین کے صدر زلنس کی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے ہم اسے نہیں ماریں گے اور یہ بات جب نفتالی بینٹ کہتے ہیں کہ میں نے یوکرین کے صدر کو بتائی تب وہ اس بنکر سے باہر آئے اور تب تک یوکرین کے صدر کے ساتھ نیٹو ممالک آ کر کھڑے ہو چکے تھے اور یہ تھی کہانی یوکرین کے صدر کے قیام کی کہ انہوں نے کہا کہا پر اس جنگ کے دوران سٹے کیا اور کس طرح کے خبریں ان کے سٹے سے متعلق ان کے فرار سے متعلق سامنے آتی رہیں اور اس وقت یوکرین کے صدر جو ہیں وہ اپنے دارالحکومت کے اندر موجود ہیں اپنی اہلیہ کے ہمراہ اپنے بچوں کے ہمراہ یوکرین کے صدر یہاں پر موجود ہیں اب ایک سال گزر چکا ہے آگے کتنا عرصہ یہ جنگ جاری رہتی ہے اور کیا رخ اختیار کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یوکرین کے صدر کے قیام پر کہ ان کا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ